پیٹرولنگ پولیس افیسر کے اپنے خلاف اتداد کی کوریج کرنے والے صحافی سے بات تمیزی صحافیوں کے دھرنے کے بعد افسر موطل اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ہمیں کوریج دی جائے جب میں اور میری ٹیم وہاں پہنچی تو پچاس ساٹھ کے قریب ڈریور حضرات وہاں احتجاج کر رہے تھے ہم نے ان کی کوریج کی ان کا احتجاج ریکارڈ کیا اسی دوران وہاں پر موجود ساب انسپیکٹر رانہ خالد بھی موجود تھا اپنی گاڑی کے اندر اس نے جب اپنے خلاف کوریج ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور اپنی گاڑی سے بہر نکل کر میرے اوپر اور میری ٹیم پر حملہ کر دیا جرالپور پیروالا پیٹرولنگ پولیس جوکی کرمو والے کے انچارڈ ساب انسپیکٹر رانہ خالد بھی موجود کے خلاف احتوار کو ٹیکٹرالی کے ڈریورز اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ مذکورہ آفیسر بلا جواز رشوت اور منتھلی لے کر انہیں تنگ کرتا ہے اور رشوت نہ دینے والوں سے بتتمیزی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جھوٹی کاروائیں کرتا ہے ایک معروف قومی نیوز چینل سے منصلے قومی مقامی صحافی مدنی خان اپنے کیمرامین کے ساتھ اس احتجاج کی کوریج کر رہا تھا کہ رانہ خالد محمود نے اس سے بتتمیزی کی اور دھمکیاں نہیں اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد منگل کو تحصیل بھر کے صحافیوں کی بڑے تعداد نے مذکورہ آفیسر کو ملازمہ سے برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کی مذکورہ چوک پر دھر نہ دے دیا جس کے بعد دی ایس پی پیٹرولنگ پولیس عبد الرحیم لغاری نے صحافیوں کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد رانہ خالد محمود کو جلال پور سے لو دھنات بادلہ کر دیا گیا ہے لہٰذا دھر نہ ختم کر دیں لیکن صحافیوں نے رانہ خالد محمود کی مطلی تک دھر نہ ختم نہ کرنے سے انکار کر دیا اس موقع پر کئی شہری نے دھرنے کے مقام پر پہنچ کر دی ایس پی کو اگاہ کیا کہ مذکورہ آفیسر نے انہیں بھی بلا جواز پریشان کیا ہوا ہے جس پر دی ایس پی انہیں آلہ حکام کو صورتحال سے اگاہ کیا دو گھنٹے بعد دی ایس پی نے رانہ خالد محمود کی مطلی کا حکم جاری ہونے کے اطلاع دی جس پر صحافیوں نے دھر نہ ختم کر دیا یاد رہے کہ مذکورہ آفیسر کو قبل عظیم سکندر آباد تحصیل شجاباد میں تیناتی کے دوران بھی عوامی شکایت پر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا